جی رضا تینکیو چلیں اب آپ نے پنڈی پلان کی بات کر دی دراصل پنڈی پلان جو تھا وہ تو کسی کا پلان تھا اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ دونوں سائیڈز اس کو ایکسپٹ کر لیں گی وہ تو ایک آئیڈیالیسٹک پلان تھا کہ دونوں کو بنایا جائے یہی میں نے کہا تھا کہ ابھی اس کے اوپر نیگوسییشنز ہونی ہیں اب نیگوسییشنز میرے حساب سے دونوں طرف بریکڈاؤن ہوگی ہیں خان صاحب جو تھے وہ بلکل کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے وہ کہتے ہیں ابھی الیکشن کرائیں آرمی چیف میں پوائنٹ کروں گا اور ادھر وہ کہتے ہیں کہ الیکشن ابھی ہم نہیں کرائیں گے اور آرمی چیف ہم پوائنٹ کریں گے تو بات تو یہاں آکے رک گئی پھر عارف الویس آپ کہتے ہیں کہ باتچیت تو ہو رہی ہے مگر سیکنڈ ٹیئر لیول کی باتچیت ہو رہی ہے ٹاپ لیول کی باتچیت نہیں ہو رہی ہے آج ہی ان کا بیان میں نے پڑھا ہے وہ بھی اپنی تھوڑی بہت سوری سوری کر کے پیچھے ہٹ رہے ہیں انہیں نظر آ رہ ہے کہ یہ بات کہیں جہاں نہیں رہی ابھی تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ تھوڑی سی پریشان ہے کہ اب پھر کیا کیا جائے دونوں سائیڈز نہیں مان رہی اور خصوصاً عمران خان صاحب بڑی اگریسیبی اٹیک کر رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو اور ان کے لیڈرز کو اور ادھر شہباز شریف صاحب جو ہیں بڑے پیار کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ان کی ساری باتیں مان ہی رہے ہیں البتہ وہ بات نہیں مان سکتے جس کے ساتھ اور ان کا نق محسن ہو جائے یا وہ عمران خان کی بات ہو وہ تو نہیں مان سکتے تو اسٹیبلشمنٹ شہباز شریف صاحب سے بڑی خوش ہے اور عمران خان صاحب سے نراز ہے پہلی بات کیونکہ وہ بات نہیں مان رہے ہیں دوسری بات عزد کر رہے ہیں یہ میرے لفظ نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی پہلے بہت سمپٹی تھی عمران خان صاحب کے لیے مگر اب عمران صاحب خان صاحب کا جو رویہ ہے توورز اسٹیبلشمنٹ اور ان کے لیڈرز اس کے ساتھ بہت سی ان کی جو سپورٹ بی اس ہے امانکس تھی سینئر کمانڈرز وہ اب تھوڑے سے مطلب ہے بیک آف بیک فوٹ پہ چلے گئے ہیں وہ اتنا اگریسیولی ان کی سائیڈ نہیں لے رہے جتنا وہ شاید پہلے لینا چاہ رہے تھے انہیں اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ یہاں رہے بندہ جڑے گا ٹھیک ہے مطلب ہے کہ ٹھیک ہے مگر مگر ٹھیک ہے مگر بات دیکھ لی ہے نا انہوں نے کہ خان صاحب کس قسم کی لیڈر ہیں اور اگر پاور میں آگئے تو کیا کریں گے فگیٹ آباٹ وہ عوام کے س ساتھ کیا کریں گے اسٹاملشمنٹ کے ساتھ ان کے کیا نے کراتے ہیں یا نہیں نے کراتے ہیں تو اس لیے میں رکھا رہا ہے وہاں بھی وہاں بھی کوئی تھوڑی بہت سوچ بچار ہو رہی ہے کہ یہاں رہے کی ہو گیا ہے ساڑے گلے نہ پہا جائے تو پہ گیا ہے اور ان کے پہے وہ نہ پہا جائے تو اس لیے وہ بھی تھوڑا ساتھ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہاں رہے تھے کہ سوڑے لوس کینن can we afford to have a loose cannon and اس کے سوڑے پاپیلیزم doesn't really suit the establishment establishment کو پاپیلیزم سوڑ کرتی ہے جو ان کی حکم مانے یہ تو کوئی اور ہی چیز بننے جا رہی ہے اس لیے they are going back into the drawing board کے اب پھر شہواشری ساتھ بڑے اچھے ہیں اور اس وقت کوئی corruption کے charges بھی نہیں ہیں گورنمن بھی جڑی پڑی صحیح طریقے سے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں gravitas بھی ہے international community کے ساتھ بھی بنا کے رکھی بھی ہے ہماری بھی جو more important باتیں وہ مان رہے ہیں تو why not continue with this and see if where it goes تو یہ یہاں بات پہنچی ہے جیسے یہاں پہنچی ہے خان صاحب بہت ناراض ہو گئے ہیں خان صاحب اور aggressive ہو گئے ہیں خان صاحب کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ میں آگے بڑھوں یا پیچھے بڑھوں اور وہ ایک قدم آگے جاتے ہیں دو قدم پیچھے آ جاتے ہیں دو قدم آگے جاتے ہیں ایک قدم پیچھے آ جاتے ہیں اس کے ساتھ ان کے supporters بھی confused ہیں establishment بھی confused ہوئی بھی ہے government بھی confused ہے کہ آگے انہوں نے کیا کرنا ہے for example رانہ صلی اللہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے container لگا دی ہے آوے تسین آج کا بیان آیا کہ اس کا پتہ نہیں ہے یہ کب آئے گا تو میں کل سے پھر remove کرلوں گا containers پھر جب اگر اس کا پتہ چلے گا تو پھر containers لگا دیں گے کیونکہ ظاہر ہے کہ پورا ہفتہ دس دن تو container لگا کے نہیں رہ سکتے نا وہ آنا ہے تو آو پھر container لگا ہے اور وہ ہو جائے دو آتھ تو نہیں آنا ہے پھر اپنا کم کری تو مطلب ہے کہ خان صاحب نے سب کو confusion میں رکھا ہوئے اور میں سمجھتا ہوں خود بہت confusion میں ہے ایک دن کہتے ہیں کہ جی میں اگر مجھے اجازت دی جاتی تو میں عدالت کو معافی مانگ لیتا جب وقت آتا ہے معافی مانگنے کا تو ان کے وکیل کہتے ہیں ہم نے معافی تو نہیں مانگی ہم نے معذرت کی پھر خان صاحب کہتے ہیں کہ میں تو نہیں سمجھتا کہ میں نے کوئی contempt کی ہے مگر اگر آپ سمجھتے ہیں میں نے کی ہے تو میں معافی مانگ لیتا ہوں تو مطلب ہے ایسے تو contempt کی معافی نہیں ہوتی وہ تو unconditional ہوتی ہے اس کا پہلا پہلو یہ ہوتا ہے جی میں نے contempt کی ہے یہ نہیں ہوتا کہ میرا ارادہ نہیں تھا میرے ذہن میں نہیں تھی مگر میرے سے ہو گئی تو میں تو نہیں سمجھتا کہ میں نے سوچی سمجھی کی uncqualified apology ہوتا ہے جی میں نے contempt کی ہے میرے سے غلطی ہوئی ہے مجھے پتا تھا میں کیا کر رہا ہوں مگر اب میں معافی مانگتا ہوں مجھے معاف کر دے آگے سے کبھی نہیں ہوگا اس کو کہتے ہیں uncqualified apology خان صاحب نے تو وہ کی نہیں ان کے وکیل بھی اب یہ درودر ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ نہیں کی تو اب عدالت اب تو اگلی جگہ پہ پھر اور عدالت کی طرف سے بڑا clear cut آ گیا کہ بھئی یاد ہے تو کہہ کہ میں contempt کیتی ہے ایک ہی گل ہوئی کہ جی میں ہے تو نہیں کیتی مجھر اگر تُس ہی سمجھ دے ہو تو کیتی ہے تو میں اگر آپ سمجھ دے گلتی ہوگی تو میں معافی مانگتا ہوں یہ تو نہیں کہ میں نے گلتی کی ہے میں نے سوچی سمجھی گلتی کی ہے میں اس کی معافی مانگتا ہوں یہ ہے کہ میں سمجھ کرتے ہیں سن I ask for forgiveness اے تو نہیں کہ مولا اگر تُس ہمیں ہیں کہ یار میرے کو گلتی ہوگی میں کوئی گناہ کرتا ہے تو منو معاف کر لے نہ 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 مولا نے بتایا مہ آپ کو کہ کیا گناہ ہے اور کیا نہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے مولا اے میں نے وہ تو نہیں پتا میں کی گلتی کیتی ہے یا میں کی گناہ کیتی ہے مگر اگر کو گناہ ہو گیا تو معاف کر لی ایسے نہیں ہوتا آپ مولا تو کہتے ہیں مولا میں غلطی کیتی ہے میں گناہ کیا ہے معاف کرتے ہیں میں آگے سے گناہ نہیں کروں تو یہاں تو یہ صورتحال ہے اس لئے ایک قدم آگے گئے ہیں پھر پیچھے اٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں پھر چلے گا نہیں اسی طریقے کے ساتھ میں نے لانگ مارچ کا کہہ دیا اب کہتے ہیں میں نے اس کی ڈیٹ اپنے ہاتھ میں رکھی دی ہے ابھی میں فیصلہ کروں گا میں نے کب دینی ہے کب نہیں دینی تو وہ بھی ابھی ڈمک ڈول ہو جائے ہیں کہ میں نے ڈیٹ دینی کی نہیں بھئی چوبیس طریقہ تو ہو گئی تئیس چوبیس تو ہو گئی اب کیا رہ گیا آپ کے بلوک تو ہمیں کہتے ہیں پھر پچیس چھو بیس کو لانگ مارچ ہو جائے گی تو اب کب کال دیں گے پھر کال دیں گے تو پھر کر کے دکھاؤو نا پھر تو یا پھر پچھے اٹھو اے خالی تمکیاں کام نہیں چلنا تو خان صاحب ایک طرف دھمکی دیتے ہیں دوسری طرف اسٹیبلشنل کو کہتے ہیں میری بات مان لیں دوسری طرف عدالت کو کہتے ہیں میں نے غلطی تو نہیں کی مگر اگر آپ کہتے ہیں تو میں غلطی مان لیں اے کچھ ڈل نہیں کلیر کٹ حملہ کرنا ہے تو کرو کمپرمائز کرنا ہے تو کرو اسٹیبلشنل جا کے گوڑے پھڑنے نہیں ہے تو گوڑے پھڑو لیکن سیجی صاحب غلط اسے صحیح کہہ رہے ہو گوڑے پھڑو ماں بھی مگو اس طرح ہی کام ہوندہ ہے لیکن عمران خان صاحب بھی دیکھو اورنا دی کیلکیلیشن یقیناً he has a certain calculation اس نے سوٹ سمجھ کر عمران خان نے اپنی حکمت اپنی بنائی ہوئی ہے اب وہ بڑے سیاست میں وہ گر سیکھ گئے ہوئے ہیں پاور گیم کو بھی سمجھ گئے ہیں اپنے ان کو گراؤنڈ ان کو پاپیلارٹی بھی دکھائی دے رہی ہے تو ظاہری بات ہے ان کی ذرا ان کے پرسپیکٹیف سے بتائیے نا کہ کیسے وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں ان کی قریبی ایڈوائزرز کون ہیں اور ان کی ultimately جو پریشر ہے on courts military کسی حد تک میڈیا اپنی ruling parties وہ what is the end game